علمانی جناہوں میں اس لیے حصہ نہیں لیا کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری تنظیم کو اور مضبوط کیا جائے ہم نے اسملی کے انتخابات میں اپنے امیدواروں کو میدان میں اتارا ہم کو کامیابی نہیں ملی مگر ہمارے خانسلے اور حمد میں کمی نہیں آئی بلکہ ہمارے ارادے اور اٹھوٹ اور مضبوط ہوئے اور ہم نے یہ فیصلہ دیا کہ ہم اس پاگیمانی جناہوں میں انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے ہم اپنی جماعت کی تنظیم کو مضبوط کریں گے تاکہ انشاءاللہ تعالی اتر پردیش پہ جب آئندہ اسملی کے جناہوں ہوں گے انتخابات ہوں گے ملی ستحاد المسلمین کے امیدوار اس اسملی کے انتخابات میں ویدان سوا کے انتخابات بس سالیں گے اور مجھے یقین ہے کہ اتر پردیش کی عوام ملی ستحاد المسلمین کو اپنی محبتوں سے نواز کر اپنی دعا اور روٹوں سے ان کو کامیاب کر کے اتر پردیش کے اسملی میں ملی ستحاد المسلمین کے نمائنے جائیں گے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میں یہاں پر آپ کے درمیان میں کیوں آیا ہوں اس لیے آیا ہوں کہ میرے زندگی کا مقصد ایک ہی ہے میری جماعت ملی ستحاد المسلمین کا پیغام یہی ہے کہ ہندوستان کی جو جمہوریت ہے بطن عزیز کی جمہوریت ہے اس کی تلق حقیقت کی ہے کہ اگر آپ کے پاس اپنی ایک آزاد بے باگ سیاسی آواز نہیں ہوگی تو پھر آپ کے مسائل حل نہیں کیا جا سکتے یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں میرے غیور روجوانوں میری ماں اور بہنوں کیونکہ مجھے تجربہ ہے ہم نے دیکھا کہ سردومینی دکھن پر ہم نے اپنے اتحاد کو مضبوط کیا اور ایک جماعت کے پرچم دلے ہم جب جمع ہوئے تو ہم نے ہر مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی ہم نے سیاست میں اپنے وزن کو قائم کیا ہم نے سیاست میں اپنے مقام کو پیدا کیا اور وہی خواب اور وہی جستجون لے کر میں اتر پردیش کو آیا ہوں کہ اتر پردیش کی سیاست میں ہم کو اپنا وزن پیدا کرنا پڑے گا اتر پردیش کی سیاست میں ہم کو اپنے مقام پیدا کرنا پڑے گا اتر پردیش کی سیاست میں ہم کو اپنے اوٹوں سے اپنے نمائندوں کو کامیاب کر کے اتر پردیش کی ویڈھان صبح میں بھیجھانا پڑے گا اور یاد رکھئے اگر آپ کو شکایت ہے کسی مسئلے اور مسائل کی تو اس کا حل ایک ہی ہے کہ آپ کو اپنے ایک آزاد سیاسی آواز کو مضبوط کرنا پڑے گا آپ نے برسوں مختلف سیاسی پارٹیوں کا ساتھ کیا اسد الدین اویسی آپ کے پاس اس لیے آیا ہے کہ آپ نے ہندوستائن کو آزاد ہو کر ستر سال کرسا ہو چکا اور ستر سال میں ہمارے وطری عزیز میں سودہ پارلیمنٹ کلیکشن ہوئے آپ نے ہمیشہ دوسری جماعتوں کو ان کے امیدواروں کو کامیاب کیا اتر پردیش کی سیاست میں صرف ایک ہی وقت ایسا آیا جب آپ نے متحد ہو کر اپنی ایک آواز کو اندوستان کی پارلیمنٹ میں بجایا تھا وہ یقیناً اور ایک روشن دور تھا جب ڈاکٹر فریدی کو آپ نے کامیاب کیا تھا مگر میں آپ کو یاد دلانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے وطن میں ہمارے بھارت میں سولہ مرتبہ پارلیمنٹ کلیکشن ہوئے آپ نے اوٹ دیا ان کو کامیاب بنایا سندسط بنایا منطری بنایا کسی کو وزیر عاظم بنا دیا ایک نہیں تین تین بھیڑے کو آپ نے وزیر عاظم بنا دیا آپ نے اوٹ ڈالا تو کسی کو مکہ منطری اور چیف فنسٹر وزیر عالی بنا دیا آپ نے اوٹ ڈالا تو کسی کو ودایت بنا دیا آپ ہی کے اوٹ کے وجہ سے یہ تمام پاکی کے لوگ نیتا بن گئے مگر میں یہاں پر اتھر پردیش پر آیا ہوں تو میں نیتا بننے کے لیے نہیں آیا ہوں میری زندگی کا خواب اور کوشش ہے کی ہے کہ بہریس کا ہر نوجوان بچہ مستقبل کا نیتا بنے تاکہ وہ فوم اور ملت کے مسائل بھول کر سکے میں آپ کو نیتا بنانے کے لیے آیا ہوں میں آپ کو یہ کہنے کے لیے نہیں آیا ہوں کہ مجھے نیتا بناؤ مجھے اللہ نے بہت عزت دی ہے میرے زندگی میں کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ ہیدر آباد کی گلی کوچوں سے نکل کر رکھتی مانا آج اس تاریخی شہر میں غازیوں کی سرزمین شہیدوں کی سرزمین میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر میں اپنی بات کو رکھت دوست میرے بھائی میرا مقصد ایک ہی ہے کہ آپ کو اپنا جائز مقام ملنا چاہیے اتر پردیش میں ہم صرف اوٹ ڈالنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے یاد رکھو ہندوستان کی جمہوریت ہندوستان کا سمویدان جس کو بابا صاحب انبیکر نے بنایا وہ سمویدان ہم سے پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ تمہارے زندگی کا مقصد صرف کسی پاٹی کو اوٹ ڈالنا نہیں ہے تمہاری زندگی کا مقصد یہ بھی ہونا چاہیے کہ تم اپنی ایک آزاد سیاسی خیادت کو پیدا کرو تم متحد ہو جاؤ اپنے اوٹ کا استعمال کرو اپنی جماعت کو مضبوط کرو ہندوستان کی جمہوریت آپ کو اس بات کی اجازت دے گی ہے کہ آپ متحدہ طور پر اپنے اوٹ کا استعمال کریں اپنی جماعت کو مضبوط کریں آپ کے اتحاد کی طاقت کے قوت کے بلدودے پر آپ اپنے رمائنڈوں کو ہندوستان کی پارلیمنٹ میں اور اتھر پردیش کے سنگلی میں بھی جائے بہت ہو چکا میرے عزیز دوست اور مزرگوں ہم نے ساٹھ سال سے مختلف سیاسی پاٹیوں کو دے دے کر ان کو موٹا کیا ان کو کامیاب کیا اور ان کو ہم نے موقع دیا کہ ہمارے جذبات پر ہمارے خوابوں پر انہوں نے اپنے سیاسی محلوں کو تعمیر کیا بتاؤ کبھی اپنے گربان میں دھاک کر دیکھو میں تم سے اپیر کر رہا ہوں نوجوانوں کبھی اپنے جل پر ہاتھ رکھ کر سوچاؤ میں ہمارے بزرگوں سے اتجا کر رہا ہوں کہ میری اس بات کو آپ تھوڑی دیر کے لیے سنجیگی سے غور کر لیے کہ آپ نے کیا حاصل کیا بتاؤ تمہاری ایک آزاد آلاز کہاں پر ہے کون ہے تمہارا نمائندہ جو بے با طریقے سے تمہارے مسائل کھول کر سکے ہندوستان کا جب کبھی پارلیمنٹ کلیکشن آگا سولہ پارلیمنٹ کلیکشن ہو گئے ہر پارلیمنٹ کلیکشن میں ایک ہی بات کہی جاتی ہے کہ مسلمانوں یہ تمہارے کے زندگی اور موت کلیکشن ہے مسلمانوں یہ تمہارے بچوں کے مستقبل کلیکشن ہے مسلمانوں اگر تم ووٹ نہیں ڈالو گے تو تم کو جیل میں ڈال دیا جائے گا مسلمانوں یہ تمہارے پارلیمنٹ کلیکشن ہے